غیر ملکی فنڈنگ کیس کی تحقیقاتی کمیٹھی پر پی ٹی آئی کے اترازات مسترد غیر ملکی فنڈنگ کیس ہے کیا اور اس پر پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غیر ملکی فنڈز کی تحقیقات کے لیے بنائے گئی تحقیقاتی کمیٹھی کے خلاف حکمران زماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دار کی گئی چار درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے چودہ اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حکام کو اس کمیٹھی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے حکم پر ڈائریکٹر جنرل لاہ کی سربراہی میں تین رکھنی خصوصی کمیٹھی اپریل سن دو ہزار اٹھارہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی غیر ملکی امداز سے متعلق معاملات کی تحقیقات کر رہی ہے اس کمیٹھی کے دیگر دو ارکان کا تعلق آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے محکمے سے ہے چیف الیکشن کمیشنر جیسٹر ریٹائر سرطار رزا خان کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے دو ارکان نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دار کی گئی ان درخواستوں پر فیصلہ سنایا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے حکم داد زمانت پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی طرف سے تشکیل کردے خصوصی کمیٹھی کے خلاف چار درخواستیں مختلف وقت میں دار کی تھی اور ان درخواستوں میں موقف اختیار کیا تھا کہ کمیٹھی کے امور بدنیتی پر مبنی ہیں اور کمیٹھی کی خفیہ کاروائی لیک کر کے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس تحقیقاتی کمیٹھی کا موقف تھا کہ ان درخواستوں پر کاروائی کرنا ان کا اختیار نہیں لہٰذا خصوصی کمیٹھی نے یہ معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجوا دیا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیس ہے کیا حکمرہ زماعت پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی امداد سے متعلق معاملہ سن دو ہزار چودہ میں الیکشن کمیشن میں آیا تھا اور اس زماعت کے ساوک رکن اکبر ایس بابن نے الیکشن کمیشن میں یہ الزام آئیت کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سن دو ہزار نو سے دو ہزار تیرہ تک ممنوع ذرائع سے بیرون ممالک سے فنڈز حاصل کیے تھے ایک سال تک یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چلتا رہا اور پھر اس درخواست کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سن دو ہزار پندرہ میں ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دار کی گئی جس میں استدا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کو ایسی کاروائی سے روکا جائے تاہم عدالت نے تقریباً دو سال کی سماعت کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ سیاسی جماعت کے ایکاؤنٹس کی تفصیلات کی جانچ پرتال کرنا الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست مسترد ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے سٹیٹ بینک سے پاکستان تحریک انصاف کے ایکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کی جس میں یہ بتایا گیا کہ ملک کے مختلف بینکوں میں تئیس ان کے ایکاؤنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اس میں موقف تھا کہ اس میں سے اٹھارہ ایکاؤنٹس مقامی سطح کی ہیں جو کہ عام انتخابات کے لیے کھلوائے گئے تھے اس لئے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ کیسے ممکن ہے پارٹی کے لیٹر ہیڈ کے بغیر کوئی بینک ایکاؤنٹس کھولے الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکمرہ جماعت اس طرح کے ثبوت پیس کرنے میں ناکام رہی کہ درخواست گزار اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور وہ پی ٹی آئیکاؤنٹس پر سوالات اٹھانے کا حق کھو بیٹھے ہیں دوستو آپ اپنی رائے کا ایزہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ